نمریتہ کماری کیس کی فائل بند سترہ سبتمبر دو ہزار انیس کو لالکانہ کے آسفار ڈینٹل کالیج کے ہوسٹل سے فائنل ائر کی طالبہ نمریتہ کماری کی لاش ملی تھی جس کے بعد نہ صرف سوشل میڈیا پر طفان صفحہ ہو گیا بلکہ تلباس میں سیبل سوسائیٹی اور سیاسی دماتوں نے مظاہرے بھی کلی کسی نے اس کو کتر کا ہاتھ کوئی خودکشی کہہ رہا تھا یہ ڈاکٹر خود بتائیں گی ان کو ہر چیز معلوم ہے اور اس مرڈر کو بیس لالکانہ کی یونیوریسٹی انتظام میں انوال ہے اور یہ جب ایک جیائیٹی بنے گی تو ٹوٹل کلیئر ہوگا جی دے یہ ہوا ہے کہ ابھی فارمرلی ہونیر بل جیسا اب جیسیل انکواری کریں گے اس مسئلے کی اور پولیس ان کو اسیسٹ کرے گی سارے مسئلے میں حکومت پر تنقید ہونے کے بعد سندھ حکومت نے اس پر جیوڈیشل انکواری کروائی لیکن چار مہینے بعد بھی کچھ سامنے نہ آ سکا ذرائع کے مطابق جیوڈیشل انکواری کی سترہ صفات پر مشتمل رپورٹ سندھ حکومت کو جمع کروا دی گئی ہے جس کو خفیہ رکھا گیا ہے ذرائع کے مطابق رپورٹ آنے کے بعد شبائی وزیر مکیش چاولہ نے نمریتہ کے والدین سے رابطہ کیا اندھ حکومت نے نمریتہ کے اس والدین کی مرضی پر فائل بند کر دی رپورٹ کے بارے سیکٹری داخلہ عثمان چاچر سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے اس لیے وہ اس بابت کچھ بھی نہیں کہہ سکتی اس پر نمریتہ کماری کے والدین سے بھی رابطہ کیا گیا جنہوں نے پہلے کہا ہم تھوڑی دے بات بات کرتے ہیں لیکن بعد میں نمبر بند کر دیا جبکہ نمریتہ کے آئی نیمی خون رسیب نہیں کیا